دو قویشن ایسے ڈیل کرنے آج ہم نے محاورات کا اور درستی کا فکرات کی درستی کا یہ پچیس نمبر ہیں اور یقین کیجئے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ محاورے کو استعمال کیسے کرنا ہے اور درستی کیسے کرنی ہے تو پچیس نمبر آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں آئیڈیا ہوتا کہ محاورے کا کوئیسن کس طرح سے آتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محاورے والا کوئیسن اس طرح سے آتا ہے کہ یہ جو محاورات ہیں کو یہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اس طرح استعمال کریں کہ اس کا مطلب بخوبی واضح ہو جائے اب اس کو اگر آپ سمجھ جائیں میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ بے فرض میں نے پیپر چیک کرنا ہے اگر میں نے پیپر چیک کرنا ہے اور مجھے اس محاورے کا مطلب نہیں آتا لیکن آپ نے اس کو استعمال ایسے کیا ہے کہ مجھے مطلب کی نوحہ ہو گئی ہے تو آپ نے اپنی منزل پا لی ہے فکرات کے اندر فریز الورب کو یا پھر محاورے کو استعمال کرنے کی اور اگر آپ کو تو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن کسی کو اگر اس محاورے کا مطلب نہیں پتا تھا اور آپ کا فکرہ اس کو سمجھانے میں ناکام رہا دیکھیں نا بخوبی کا کیا مطلب ہے بخوبی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اس فکرے میں اتنی خوبی ہو کہ یہ خود آیاں کرے کہ میرے اندر جو محاورہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ اس مثال سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں لوجیکل کنیکشن آف کاز اینڈ ایفیکٹ ویڈ ایڈیم یہ کیا چیز ہے یہ بہت ساری کتابوں میں جب میں پڑھتا تھا آپ کو یہ بات کہیں اور نہیں ملنی کیونکہ میں نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے یہ تحصیل دار میں اور سے پہلے پی ایم ایس کے لوگ ہوتے تو ان کو میں یہ بات بتاتا تھا یہ میں نے بہت ساری کتابوں سے جب وہ محاورے کو استعمال کرتے ہیں تو میں نے اس کی کوالٹی کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر سے جہاں پہ زیادہ اچھے طریقے سے جو فکرات کو استعمال کرتے ہیں ان کی سنس کو میں نے سمجھا جب تک آپ محاورے کو محاورے کے سین کے ساتھ کنیکٹ کر کے کس منظر نامے میں وہ محاورہ بولا جاتا ہے اس منظر میں کون سی کاز ہے اور کون سی ایفیکٹ ہے اگر آپ ان دونوں میں سے ایک چیز کو نہ جوڑ سکے آپ مطلب واضح نہیں کر پائیں میری بات کو فالو کر رہے ہیں میری بات کو فالو کر رہے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لوجیکل کنیکشن کیا ہوتا ہے کاز انڈ ایفیکٹ کا کنیکشن کیا ہوتا ہے میں ہمیشہ میرے پاس جتنے پیپر آتے ہیں میں ایک چیز لکھتا ہوں میں تین نمبر نہیں دیتا ہے ان کو جیسے ہی مجھے پتا چلے نا کہ اس نے کاز انڈ ایفیکٹ مسکے میں کاز انڈ ایفیکٹ لکھ کے ایک نمبر کاٹ لیتا ہوں تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں ایسا فکرہ نہیں بنا پایا جو بخوبی مطلب واضح کر سکے اب دیکھئے ذرا اس کے اندر محاورہ کیا ہے نو دو گیارہ ہونا یہ محاورہ ہے اب کاز انڈ ایفیکٹ کی فلاصفی سمجھئے ذرا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ملزم کو پہلے ہی خبر ہو گئی تھی اب جب ملزم کو پہلے ہی خبر ہو گئی تھی اس لیے وہ نو دو گیارہ ہو گیا ابھی تک مجھے نہیں پتا چلا کہ نو دو گیارہ ہونے کا مطلب جو ہے وہ آجز ہونا ہے نو دو گیارہ کا مطلب لڑنا ہے یہ کیا ہے اس کا مطلب ملزم کو پہلے ہی خبر ہو گئی تھی اس لیے وہ نو دو گیارہ ہو گیا جب یہ ہے کاز اس کو خبر ہونا کیا ہے کاز یہ کیا ہے یہ کاز ہے توجیح ٹھیک ہے اور اثر کیا اس کا ہوا تاثر کیا پایا گیا اس کے اندر کاز ایسی ہوئی کہ بندے کو پہلے پتا چل گیا وہ نو دو گیارہ ہو گیا نو دو گیارہ ہونا ہے ایک فیل یہ ایک کام ہے ٹھیک ہے یہ کام اس کام کا اثر کیا ہوا پولیس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو سمجھئے ذرا کہ نو دو گیارہ ہونے کا مطلب واضح ہوا یا نہیں ہوا میں جو فیلسٹری آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ فکرات میں پورے نمبر کیسے آئیں گے میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں فکرات کے میں نہیں بغیرہ آپ نے خود ہی اس کو رٹیں ماریں اس کو سمجھیں جو مرضی کریں میرا جو مدہہ ہے وہ یہ ہے جو کہیں پہ کسی کتاب میں بھی نہیں آپ کو ملنا کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ محاورے کا فکرہ بنائیں اور پھر آپ اگزیمنر کے سامنے رکھیں میں آپ یا کوئی بھی ایگزیمنر ہو کوئی بھی ٹیچر ہو وہ اس میں سے نمبر کاٹ ہی نہیں سکتا اس کے پاس مارجن ہی نہیں بچتا نمبر کاٹنا کیسے ہے کاٹے گا تو تب جب کوئی چیز اس کو ملے گی کہ یہ کلیر نہیں ہوئی جب آپ نے سٹینڈرڈ خود سیٹ کر لیا کہ میں نے کاز کو جوڑ کے کلیر کرنا ہے یا ایفیکٹ کو جوڑ کے کلیر کرنا ہے یا دونوں کو جوڑ کے میں نے مطلب سمجھانا ہے کہ اگلے بندے کو اگر محاورے کا مطلب نہیں بھی پتا تو میرا فکرہ اب دیکھئے یہ کیا ہے لفظ بخوبی مطلب کو واضح کریں سمجھ آگئی بات دیکھیں ایک اور فکرہ ہے علی کلاس میں اول آیا ہے یہ تو گویا گولر کا پھول کھل گیا بہت سارے ماہر لوگ کہیں گے کہ یہ فکرہ مکمل ہے میں اس کو نامکمل کہتا ہوں کیونکہ میں نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کر کے بہت ساری کتابوں سے سمجھ کے آپ تک پہنچایا اس کے نزدیک یہ فکرہ نامکمل ہے میں اس کی ریزن بتا کے آگے چلوں گا علی کلاس میں اول آیا ہے یہ تو گویا گولر کا پھول کھل گیا اچھا اول آئے کی تو سمجھ آگئی اول آئے کی سمجھ آگئی ہے گولر کا پھول کھل گیا چلیں یہ ہے جی تاثر یعنی جس کو آپ ایفیکٹ کہتے ہیں اول آ گیا گولر کا پھول کھلنا یہ ایک فیل ہے اب یہاں پہ اگر اول آ گیا ہے ہو سکتا وہ پہلے بھی اول ہی آتا ہو گولر کا پھول تو کھلنا ہے نا انوکھی بات ہونا ٹھیک ہے ہو سکتا وہ پہلے بھی اچھا بچہ تو پھر ہمیں کیا پتا یہاں پہ آپ کو لکھنا پڑے گا علی کلاس میں اول آئے یہ تو گولر کا پھول کھل گیا کیونکہ صاحب کا نتائج میں وہ اتنا اچھا نہیں تھا اب آپ سمجھئے کہ لمبا فکرہ بنانے کا کوئی سواب نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اتنا لوجیکل فکرہ دو لائنوں تک بنائیں گے تو اگزیمنر کو مزا آئے گا بات سمجھنے کا کچھ لوگ کہتے ہیں لمبا فکرہ بنائے تو نمبر پورے آتے ہیں لمبے فکرے کے نہیں آتے ہیں ہاں لوجیکلی اگر بات کرتے ہوئے دو تین لائنوں تک چلی گئی یہ بات تو پھر آپ کو پورے نمبر ملیں گے فکرات بہت عام سے ہوتے ہیں کوئی اتنے پریشان کرنے والے فکرات نہیں ہوتے تو سب سے پہلی ٹائپ ان ٹائپس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں سمجھا دوں پہلی بات تو یہ ہے جب آپ نے فکرات کی درستی کرنی ہے تو مادہ تبدیل نہیں ہوگا اچھا مادہ تبدیل نہیں ہوگا مادہ کیا مطلب لفظ ہاں اس کی حالت تبدیل ہو سکتی میں اس کی مثال دوں گا دوسری چیز کوئی اضافی لفظ نہیں آئے گا آپ کہیں گے اگزیمنٹ کو تو لکھنا ہی نہیں آیا لکھنا تو ایسے ہوتا ہے نمبر تین کوئی لفظ تبدیلی کے علاوہ دیکھیں تبدیلی میں تو آپ کو ایک لفظ اٹھا کے دوسرا لفظ ڈالنا پڑتا ہے مادے کو تبدیل کر کے لفظ جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوگا صرف اس کی حالت تبدیل ہوں نہیں نا میں آپ کو اس کی مثال دے دوں تبدیلی کے علاوہ کوئی لفظ نیا نیا لفظ نہیں آئے گا کوئی لفظ جو ہے وہ نکلے گا نہیں یہ ہے تین چار میجر لی اب آپ نے جب پی ایم ایس کا پیپر دے رہا نا اس نے ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ اس طرح سے درستی کریں کہ ساخت متاثر نہ ہو یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی نا ساخت متاثر نہ ہو ساخت متاثر کس طرح سے نہیں ہوگی بناوٹ متاثر کس طرح سے نہیں ہوگی کہ آپ لفظ جو ہوتا ہے اس کا مادہ تبدیل نہیں کرنا اس کی صرف حالت تبدیل کرنی یا لفظ تبدیل نہیں کرنا لفظ کو نکالنا نہیں ہے اس کی کوئی حالت نہیں یا اس کی املاک کی کوئی قریب ترین حالت آپ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے اس میں پہلی ہے ٹائپ املاک کی گلتی اس کی باقی جو میں نا ٹائپ سن کو بھی دیکھ لیتے ہیں عیدل زہا لکھ دی ہے اب آپ اس کو عیدل بکر نہیں کہہ سکتے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حالت تو تبدیل ہو سکتی عیدل ازہا کریں گے ہم ابھی اس کو کر کے دکھاؤں گا لیکن عیدل بکر مادہ تبدیل نہیں ہوگا لفظ تبدیل نہیں ہوگا کوئی نیا لفظ نہیں آئے گا بڑی عیدنی آپ اس کو کہہ سکتے لیکن اب تھوڑا سا مادہ جو ہے اس کی حالت تبدیل کرتے ہیں یہ لفظ ہوتا ہے عیدل ازہا اس طرح آئے گا یہ املاک کی گلتی ہے آپ اس کو عیدل بکر یا بڑی عید نہیں کہہ سکتے سمجھانا کی بات فکرات کو جب ہم نے درست کرنا ہے تو بنیادی طور پر تین چار چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایک تو لفظ تبدیل نہیں کرنا اس لفظ کی حالت تبدیل کر سکتے ہیں دوسری چیز کوئی لفظ نیا داخل نہیں ہوگا تیسری چیز کوئی لفظ نکلے گا نہیں سمجھا گئی لفظ تبدیل بھی نہیں ہوگا صرف اس کی حالت تبدیل ہوگی ایک نہیں کہ اب عیدل یہ لکھا ہوا تھا میں نے اس کی مثال بھی دی اب یہ اسلام علیکم املاک کی غلطی ہیں ابھی یہ اسی طرح ہی رہے گے اس کی تھوڑی سی حالت تبدیل کریں گے اس کی جگہ پہ اکیلا ہم یہ نہیں لکھتا ہے کہ اسلام یہ باد عرض ہے نہیں سلام لکھیں گے تو آپ نے علیکم نکال دیا یہ قانون جو جو اس نے ساخت کی بات کی ہے میں نے آپ کو بہت کلیر کٹ سمجھا دیا کہ اصل میں بات کیا کہنا چاہ رہا ہوتا یہ ہے یہ لام کے ساتھ ہوتا ہے سین جو ہے نا یہ شمسی حرف ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے اگر علی فائق تو یہ لام کے ساتھ چلتا ہے لیکن لام پڑی نہیں جاتی اسلام اور یہ واو نہیں ہوتا یہاں پہ یہاں پہ پیش ہوتی ہے اسلام علیکم واو نہیں ہوتی یہاں پہ ہمارے آگی بات کے بعد عرض ہے لوجی یہ اتنی سی بات دوسری اس میں ٹائپ ہے واحد جمع کی آئیے خریدہ ہے خریدے آئے گا ہر ممالک کی سیار کی ہے جب ہر آگیا تو پھر ملک کی آئے گا ٹھیک ہے اب کئی لوگ نا یہاں پہ بڑی فنکاری مار دیتے ہیں کہ ہر کی جگہ بہنے بیشتر لکھتے ہیں جی بیشتر ممالک کی آپ نے نیا لفظ ڈال دیا لفظ تبدیل کر دیا تبدیل تو کر رہی نہیں ہے یہاں پہ بڑے اولیاء اللہ تھے اب ولی اللہ آئے گا جب بڑے آ گیا تو آپ نے تو پہلے ہی جمع کا سیگا استعمال کر دیا تو جمع کے ساتھ جمع نہیں آئے گا پہلے ہی آپ نے کہہ دیا ولی اللہ آگے تذکیر و تانیت سے تو اس میں تب رہتی ہے غصہ ہوتا نا تب کو ہم رہتی کہیں گے تو رہتا لکھتی ہے اس نے یہ کچھ متشابہ الفاظ کی بھی بات یہ فائل بھی ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے لیکن کوشش کرنی ہے اس کو پہلے آپ نے خود پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھ لیں ذرا یہ حروف عطف اور اضافت چیخ پکار صحیح سلامت یہاں پہ واو نہیں آتی اور کئی جگہ پہ آتی ہے واو لکھی ہوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے اور یہ باقی روز مرہ کی کچھ غلطیاں ہیں ضرب الامثال کی بھی کچھ غلطیاں ہیں ضرب الامثال یا محاورے سے آپ نے سمجھنا ہے کہ جو وہاں پہ یہ جی کے کے اندر بھی آتے ہیں بعض اوقات کہ جس کی لاتھی اس کی گائے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو اہل زبان تھے جو رائٹر مسرنف تھے پہلے جنہوں نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں انہوں نے وہاں بہنسی استعمال کیا ہے تو بہنسی آئے گا ایک انار ہزار بیمار نہیں آسکتا سو ہی آئے گا یہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اگزیکٹ وہی کریں گے لیکن اوپر والی جو باتیں تھیں یہ روز مرہ اور محافرہ ان کی درستی سو پرسنٹ اسی طرح ہوگی جس طرح کتابوں میں لکھا گیا ہے آپ تھوڑا سا یہ کام ادھر ادھر کر کے حالت تبدیل نہیں کر سکتے اوپر والوں میں کچھ حالتیں تبدیل ہو سکتی ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کہیں کہ برائے مہربانی یہ کام کر دیں تو یہ براہے آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں از راہے راہ تو ہے نا یہاں پر از راہے مہربانی ٹھیک ہے تو یہ اتنا سا مادت چینج ہو سکتا ہے لیکن آپ براہے مہربانی کی اگر براہے کرم لکھ دیں تو وہ نہیں ہوگا صرف حالت تبدیل ہوگی مادے کی تھوڑی بہت نیا لفظ نہیں آئے گا کوئی لفظ نکلے گا نہیں یہ ہے اصل فلسفی آپ کے کریکشن کی تو امید ہے کہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگیا ہوگا کہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا مستویل مستویل موسیقی